نمزکار دوستو سوری کمار یادف کے توفانی شتک کے بلبوتے بھارت نے شری لنکا کو تیسرے ٹی ٹوینٹی میں ہرا کر سیریز کو دو ایک سے اپنے نام کر لیا وہیں سوریہ کی بلے بازی کو دیکھ پاکستان کے دگل بھی حیران رہ گئے ہیں اور انہوں نے سوریہ پر کچھ ایسا کہا ہے جسے سن آپ بھی خوش ہو جاؤ گے چوہے بختر وسیم اکرم سے لے کر شاہد افریدی نے سوریہ پر بڑی بات کہی ہے جہاں دوستو پوری خبر جاننے کے لیے اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی سوریہ کمار یادف کی فین ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں دوستو نئے سال میں نئے دور کی شروعات کر رہی بھارتیہ کرکٹ ٹیم نے ایک بہترین جیت کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا ہے شری لنکا کے خلاف راجکوٹ میں تیسرے اور آخری ٹی ٹوینٹی میچ میں ٹیم انڈیا نے اکیانوے رنوں کے بہت بڑے انتر سے جیت درج کرتے ہوئے دو ایک سے سیریز بھی اپنے نام کر لی ہے اور اس میچ کے ہیرو رہے سوریہ کمار یادف اور ان کی بلے بازی سے پاکستان میں بوال مچ گیا ہے بھارتیہ کرکٹ ٹیم میں ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کا نیا چہرہ بن چکے سوریہ کمار یادف نے اپنی دھواندار بیٹنگ کے انداز کو دوہزار اکیس اور دوہزار بائیس کے بعد دوہزار تیس میں بھی جاری رکا ہے دنیا بھر کے گین بازوں کی دنائی کر چکے سوریہ کمار یادف کے نشانے پر شری لنکا ہی بولر آئے جن کو کوٹتے ہوئے سوریہ نے ایک اور آتیشی شتک ٹھوک ڈالا تیسرے ٹی ٹوینٹی میں سوریہ نے صرف 51 گیندوں میں 112 رنوں کی دھواندار پاری کھیل کر رنگ جمع دیا ایک ایک سے برابر چل رہی اس ٹی ٹوینٹی سیریز کے آخری میچ میں بھارت کو بلے بازوں سے بہتر پردرشن کی امید تھی اور سوریہ نے یہ ذمہ داری اپنے کندوں پر لی راجکوٹ میں پاری کے چھٹے اوور میں بلے بازی کرنے اترے سوریہ نے زیادہ وقت نہیں لیا اور تیسری ہی گین کو باؤنڈری کے پار پہنچا کر اپنے ارادے ظاہر کر دیئے دیکھتے ہی دیکھتے سوریہ نے صرف 26 گیندوں میں 8 شتک پورا کیا اور پھر آخری پانچ اووروں میں شتک بھی ٹھوک دیا سوریہ نے صرف 45 گیندوں میں شتک جمعیا اس کے ساتھ ہی سوریہ نے کچھ بہترین ریکارڈ بھی اپنے نام کیے جبکہ کچھ خاص لسٹ میں بھی اپنی جگہ بنائی سوریہ کمار یادف ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں تین یا اس سے زیادہ شتک جمعانے والے صرف دوسرے بھارتی اور کل پچھ میں بلے باز بن گئے سوریہ نے صرف 45 گیندوں میں اپنا شتک پورا کیا جو اس فارمیٹ میں بھارت کی اور سے دوسرا سب سے تیز شتک ہے انہوں نے کیل راہل کو پیچھے چھوڑا اس کے علاوہ سوریہ کمار یادف دوہزار تیس میں بھارت کے لیے شتک جمعانے والے پہلے بلے باز بھی بن گئے وہیں دوستوں سوریہ کمار یادف کی بلے بازی کو دیکھ پاکستان کے دگت بھی حیران رہ گئے ہیں اور انہوں نے سوریہ پر کچھ ایسا کہا ہے جسے سن آپ بھی خوش ہو جاؤ گے سب سے پہلے شوہ بختر نے سوریہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا ماشاءاللہ یہ سوریہ کس پلینٹ کا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا یہ ایسے شوٹ کیسے کھیلتے ہیں اگر یہ ایسا ہی کھیلتے رہا تو گینباز کیا کریں گے یہ بندہ ایسے گینبازوں کو پیٹ رہا ہے مانو اس کے لیے یہ بائے ہاتھ کا کھیل ہے بھارت خوش نصیب ہے کہ ان کے پاس سوریہ جیسے بلے باز ہیں سوریہ نے دو سال میں ہی اتنے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں پتہ نہیں اگر انہیں پہلے ہی موقع دیا جاتا تو وہ اب تک کتنے ریکارڈ توڑ دیئے ہوتے دوستو اختر کے علاوہ وسیم اکرم نے بھی سوریہ پر بڑا بیان دیا ہے اکرم نے کہا بھارت ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سوریہ کو پاکستان کو دے دو کیونکہ ہمارے پورے اتحاس میں میں نے ایسا کوئی بلے باز نہیں دیکھا یہ کھیلاری اپنے اکیلے دم پر اپنی ٹیم کو میچ جتا سکتا ہے پاکستان کی کھیلاریوں کو سوریہ سے کچھ سیکھنا چاہیے ہمارے کھیلاری تو ٹھیک سے سویپ شوٹ بھی نہیں کھیل پاتے اور سوریہ کو تیز گینبازوں کو سکوپ شوٹ کھیل رہا ہے کمال ہے سوریہ تیرا کوئی جواب نہیں وہیں اس کے بعد شاہد افریدی نے بھی سور کمار یادف کی تعریف کرتے ہوئے کہا یار یہ کیا بلے باز ہے تیز گینبازوں کو ایسے پیٹتا ہے جیسے کوئی گلی کرکٹ چل رہا ہو اگر میں گینباز کے طور پر سوچوں تو میں ایسے کبھی بھی گینبازی نہیں کروں گا یہ تو کوئی بھی گینباز کا کریئر بھی ختم کر سکتا ہے ایسے کھلاری سالوں میں ایک آتا ہے اور سوریہ ان میں سے ایک ہیں مجھے نہیں لگتا ابھی فیلحال دنیا میں ایسا کوئی بھی بلے باز ہے جو سوریہ جیسے بلے بازی کر سکتا ہے کمال کا بلے باز ہے یہ دوستوں پاکستان کے دگج تو سور کمار یادف کے دیوانے ہو گئے ہیں لیکن دوستوں آپ سوریہ کی بلے بازی کو دس میں سے کتنے نمبر دوگے اپنی رائے کمنٹ ضرور کریں